السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو فیل مجھول اور نائب فائل کی مشک کراؤں گا اس کی کچھ تمرینیں کراؤں گا اور کچھ ہومورک دوں گا اس سلسلے کا آپ کو کیا کرنا ہے کہ وہ ہومورک ہمیں باقاعدہ دکھانا ہے ہومورک اگر آپ دکھاتے ہیں تو یقین جانے اس سے آپ کے اندر صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے لکھنے کی سلائیڈ بڑھتی ہے اور کونفیڈنس بھی ہمارا اور آپ کا بلڈ ہوتا ہے تو اس لئے کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اس میں ہومورک جو ہم دیتے ہیں وہ ضرور آپ بھیجا کریں اس کو ضرور کیا کریں یا کم سے کم کاپی میں ضرور لکھا کریں اگر آپ نہیں بھیجنا چاہتے تو آپ کم سے کم کاپی میں لکھا کریں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو فیل مجھول اور نائب فائل کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور ڈیٹیل میں بتا دیا تھا کہ فیل مجھول کیوں بناتے ہیں اور نائب فائل کیا ہوتا ہے نائب فائل کا کیا کام ہوتا ہے اور اس کو کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہیں کس چیز میں اس کی میچنگ ہوتی وہ سب ہم بتا چکے تھے کیسے بناتے ہیں ہم نے وہ بھی بتا دیا تھا اس کے اندر صرف اگر کوئی چیز رہ گئی تھی تو صرف یہ کہ اس میں فیل مزارے کو یوز نہیں کیا گیا تھا یعنی ہمارا جو فیل ہوتا ہے وہ فیل مزارے بھی ہو سکتا ہے یہاں پر مثال کے توپر ہم آپ کو مثال دیتے ہیں یہ یفتح البابو ہے مثال کے توپر یہ والی ہم مثال لے دیتے ہیں یہاں سے یفتح الولد البابا کہ لڑکا دروازہ کھولتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اسے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو فیل مجہول میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے آپ کو طریقہ بتایا تھا اس میں کیا تھا کہ ہم فائل کو غائب کرنا ہوتا ہے تو چلی ہم پہلے یفتحو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یفتحو لکھیں گے یفتحو فیل معروف ہے میں اس کو مجہول بنانا ہے اب فیل مزارے ہیں تو فیل مزارے کو مجہول کیسے بناتے ہیں یہ ایک دوسرا قائدہ ہے وہ ہم پڑھا چکے ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یفتحو کا فیل مجہول ہم بنائیں گے پہلے حرف پر پیش ٹھیک ہے اور سیکن ناس پر زبر لگا کر ہاں پر پیش رہے گا یفتحو ٹھیک ہے یہ ہمارا فیل مجہول بن گیا اب ہمارا جو فیل بن رہا تھا یعنی یہ فیل تھا یہ فیل تھا یہ مفہول تھا تو فیل تو غائب ہو جاتا ہے فیل مجہول میں فائل تو رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ فیل مجہول کی تاریفی وہ یہ ہے جس میں فائل کا ذکر نہ ہو تو اس فائل کا ہمیں ذکر یہاں پر کرنا ہی نہیں ہے بلکہ جو مفہول تھا اس کو فائل کی جگہ پہ لانا ہے تو ٹھیک ہے البابا کو ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ہم نے اٹھا لیا اس کو اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں یہ ہم نے پیسٹ کر دیا اب دیکھیں البابا ہم نے جوکا تو پیسٹ کیا ہے لیکن زبر بھی پیسٹ ہو گیا ہے ظاہر سی بات ہے اوپر مفہول تھا تو یہاں پر جوکا تو ہوا ہے لیکن ہمیں باقی ہے اس کا عراب چینج کرنا ہوگا بابا نہیں بلکہ بابو ہوگا کیوں کیوں کہ اب یہ مفہول نہیں رہا اب یہ نائب فائل ہو گیا اب یہ نائب فائل ہے اور نائب فائل کیا ہوتا ہے وہ مرفو ہوتا ہے اس میں مرفو ہے تو یفتہ البابو کو ترجمہ کیا ہوگا دروازہ کھولا جاتا ہے دروازہ کھولا جاتا ہے اب اس میں معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ دروازہ کون کھول رہا ہے کھولا تو جاتا ہے اوپر کیا تھا لڑکا دروازہ کھولتا ہے اب یہاں پر دروازہ کھولا جاتا ہے بات وہی ہے اوپر بھی دروازہ کھل رہا ہے نیچے بھی دروازہ لیکن بس یہ ہے کہ نیچے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کس نے کھولا دوسری مثال لے لیجی آپ نصر اللہ العبدہ یہ والی مثال ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کو یہیں بھی پیسٹ کرتے ہیں تو اللہ نے بندے کی مدد کی ٹھیک ہے اس کو بھی ہم توڑا سے رواید کر لیتے ہیں اس کو ہم کیسے پہلے مجہول میں کنورٹ کریں گے نصرہ کو پہلے ہم نوسیرہ کریں گے ٹھیک ہے سواد پر زیر کیسے بناتے ہیں یہ ہم بتا چکے ہیں یعنی ماضی کو مجہول بنانے کا طریقہ لگے اور مزارے کو مجہول بنانے کا طریقہ لگے تو نصرہ اللہ تو نہیں آئے گا کیونکہ فائل ہے مجہول میں فائل دیتا ہے نہیں بلکہ مفعول کو اس کی جنگل لائے جاتا ہے تو مفعول کو چلی ہم لکھتے نہیں بلکہ اسی کو اٹھا لیتا ہے یہیں سے ہم نے اٹھا لیا ہے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہے ہم نے پیسٹ کر دیا دیکھیں یہاں پر ڈال پر زبر آ گیا زبر نہیں بلکہ ہم یہاں زیر دینا ہوگا سوری پیش دینا ہوگا نصرہ اللہ عابدو کیونکہ نائب فائل ہے نائب فائل مرف ہوتا ہے ترجمہ بندے کی مدد کی گئی ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا دہرہ بھی دیا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ہومورک دیتا ہوں وہ ہومورک آپ جو ہے اچھے سے کیجئے اور ہمیں بھیجئے دیکھیں ہومورک آپ کے سامنے یہ ہے نیچے لکھے ہوئے فیل مجہول کے آگے نائب فائل لگائیے یہاں پر میں نے کیا کیا ہے فیل مجہول لکھے ہوں لڑی اب آگے کیا کرنا ہے آپ کو نائب فائل لگانا ہے ٹھیک ہے نائب فائل کیسے لگانا ہے یعنی وہ پہلے مفعول تھا جملے میں لیکن اب نائب فائل بنے گا اب یہ نہیں قطعہ کے ترجمہ کیا ہوا کٹا گیا اب یہ نہیں آپ یہاں قطعہ الولدو کرو کہ جو ہے لڑکے نے کٹا بلکل غلط ہو جائے گا بھائی اب بھائی قطعہ جو ہے وہ کیا ہے فیل مجہول ہے تو یہاں پر کوئی چیز لائیے جو کٹی گئی ہو تو مثال کے تو پر قطعہ غین پر پیش ٹھیک ہے سوادنون الغسنو کا مطلب ہوتا ہے ٹہنی ٹھیک ہے ٹہنی کٹی گئی اب ٹہنی پہلے اگر جملے میں یعنی اگر ہم اسے فیل معروف میں کنورٹ کریں تو جملہ ہمارا کیا بن سکتا ہے کہ لڑکے نے ٹہنی کٹی یا آدمی نے ٹہنی کٹی تو ہم نے آدمی یا لڑکے غیب کر دے اور ٹہنی کو یہاں پر لے آئے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو یہ کرنا ہے جو ہم نے مونس لکھے ہیں نصیرت اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے آگے نائب فائل جو آئے گا وہ مونس لائے جائے گا ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے قاعدہ اس سے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو کو دیکھے ہوئے زیادہ ٹائم ہوگے تو آپ جو ہے اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجی تاکہ آپ کو اور آسانی ہو جائے وہ ٹھیک ہے تو نصیرت یہ ہمارا فیل مجول اس کے آگے نائب فائل لگائیے تنسارو فیل مزارے ہے فیل مزارے کا واحد مونس غائب کا سیغہ ہے حاضر کا سیغہ نہیں ہے تو اس کے آگے بھی مونس آئے گا تو بیخا تباقہ مطلب پکانا تو بیخا پکایا گیا فیل ماضی ہے زوری با مارا گیا تو زربو مارا جاتا ہے اس کے آگے بھی مونس آئے گا زبیہت اس کے آگے بھی مونس خلقت مونس ٹھیک ہے یہ ہماری ایک تمرین ہوئی دوسری تمرین کیا ہے نیچے لکھے ہوئے اسموں کو نائب فائل بنا کر ان سے پہلے فیل مجہول لگائیے اللہ مو کیا ہے ہمیں اسے نائب فائل بنانا ہے شروع میں کیا کرنا ہے ہمیں فیل مجہول لگانا ہے مثال کے طور پر شروع میں آپ جو ہے آپ اکلا کھانا اکیلا فیل مجہول ہو گیا اکیلا کھایا گیا اکیلا لحمو گوشت کھا گیا کھایا گیا یا پھر قطیہ آپ قطیہ کر سکتے ہیں یعنی کٹا گیا گوشت کو جو ہے وہ کٹا گیا سوری توپر زیر اور عین پر زبر قطیہ لحمو گوشت کٹا گیا اس طرح آپ جو ہے باقیل اردو بھی لکھئے اور عربی بھی یعنی آگے آپ کو یہ بھی لکھنا ہے گوشت کٹا گیا ٹھیک ہے ایسے لکھنا ہے پورا اس طرح ہمارک کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ سب جو ہے کٹ کر دیتا ہوں ہمارک اچھے سے دیکھے گا آپ کو پھر ٹھیک ہے تو قطیہ اللحمو یا پھر آپ کچھ اور بھی سیخہ بنا سکتے ہیں الشجرہ تو یہ مونس ہے اب دیکھیں شروع میں آپ کو مونس ہی لانا پا پڑے گا جو بھی آپ فیلے مجہور لاؤ گے البقرہ تو مونس ہے مونس لانا پڑے گا المجرمو الولدو السماو مجرم مجرم کو بولتے ہیں العبدو البنتو ٹھیک ہے دو ہمارک ہوئے تیسرا ہمارک تیسری تمرین کے آئے نیچے لکھے ہوئے جملوں میں سے فائل غائب کر کے مفعول کو فائل کی جنگہ لکھو ٹھیک ہے فائل غائب کرنا ہے ہمیں اور مفعول کو فائل کی جنگہ لکھنا ہے سمپل سمپل ہے کہ فیلے مجہور میں کنورٹ کرنا ہے ہم نے اپنے زبان میں لکھ دیا ہے بس یہ اور ظاہر سے بات ہے فیل کو تو آپ مجہور کرو گئی اب یہ نہیں کہ خالف فائل کو کٹ کر کے فیل کو یہاں آپ یہاں لے گا جو ہے لے کر آ گئے اور اکلا کو اکلا ہی رہنے دیا بلکہ اس کو بھی تو آپ مجہور بناو گے فیل کو بھی مجہور بنانا پڑتا ہے یہاں پر ملک دوں ورنہ آپ کو کنفیزن ہو جائے کبھی فائل غاب کر کے مفعول کو فائل کی جنگہ لکھو اور فیل معروف کو مجہور میں مجہور سے بدلو ٹھیک ہے مجہور سے بدلو یہ ہمارا ہوگیا پورا قائدہ تو دیکھئے اکلا رجول الخبزہ آدمی نے روٹی کھائی کیسے کنفیزن کریں گے چلیے یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کو آپ کیسے کنفیزن کرو گے تو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا پہلے کیا اکلا یعنی جو فیل ہے اس کو فیل مجہور میں کنفیزن کرو گے تو اکلا کا مجہور بنے گا اکلا ٹھیک ہے کاف پر زہر لام پر زبر اکلا اب فائل تو نہیں آئے گا فائل تو غیب ہو جائے گا مفعول آ جائے گا مفعول کو اٹھا لیتے ہیں اس کے آگے ہم نے ڈال دیا اس پر زبر آگے لیکن پیش آئے گا کیوں کیونکہ نائف فائل بننا ہے ٹھیک ہے تو اکلا خبزو روٹی کھائی گئی سیمپل ہے اگر خبزو مونہ سوتا تو یہاں پر ہم اکلت کر دیتے ٹھیک ہے اکلت کر دیتے سوری یہ کچھ زیادہ ہو گیا ایک منٹ اسے میں کٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اکلت اگر یہ خبز مونہ سوتا تو اکلت ہو جاتا ٹھیک ہے تو اکلل خبزو یہاں پر بھی آپ کر رہا ہے خدمہ خدمہ خدمت کرنا خادم خادم کو بولتے ہیں خدمت خادمت المعلمت خادمہ خادمہ کو بولتے ہیں وہ فعل مظاہر ہے اور یہ ماضی ہے مرآہ عورت کو بولتے ہیں ٹوپی کو ہمارے رہے ٹوپی ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور لام پر بھی زبر اور نون پر سکون سین پر پیش وہاں پر زبر قلنس ہوا یہ سمع النجار الكرسیہ سنہ اسنہ بنانا النجار وہ بولتے ہیں کارپینٹر بڑھائی الكرسیہ سنہ النجار تعاولتہ یہ فعل مظاہرہ تھا ہمارا یہ فعل ماضی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ امنہ مونہ سے لکھا ہے اور یہ مذکر لکھا ہے ہر طرح کی اس میں مشکہ گئی ہے ٹھیک ہے نیچے لکھیں وہ جملوں میں فائل نہیں ہے تمام جملوں کو مجہول سے اٹھا کر فعل معروف لکھو ٹھیک ہے فعل معروف سے بدلو کر لیجے فعل معروف سے ٹھیک ہے بدلو بدلو یہاں پر لکھو کی جنگہ میں بدلو کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ یہ آپ کو کیسے کرنا ہے نصیرہ تل بنتو لڑکی کی مدد کی گئی اب دیکھیں اس کو آپ کو فعل معروف میں بدلنا ہے یعنی اس کے اندر کیا ہے مدد کرنے والے کا نام نہیں آ رہا ہے کہ لڑکی کی مدد کی گئی آپ کو نام لے کے آنا ہے ٹھیک ہے تو نام کسی لے کے آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر مثال کے طور پر یہ ہے نصیرہ تل بنتو سب سے پہلے کیا کریں گے جو فعل معجور ہے اس کو فعل معروف میں ہم کنورٹ کریں گے تو ہم نے فعل معروف میں کر دیا نصرا نصرا اب دیکھیں یہ نصرا مذکر آئے گا یا مونس آئے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مونس آئے گا نہیں اس میں مونس اس میں تو آپ کی مرضی ہے چاہے آپ اس میں مذکر لاؤ چاہے مونس لاؤ بھئی اگر آپ مدد کرنے والے کا نام اگر آپ کہہ رہے ہو لڑکے نے کی تب تو یہ مذکر آ جائے گا ٹھیک ہے کہ بھئی لڑکے نے مدد کی اور اگر آپ کہنا چاہ رہے ہو کہ بھئی لڑکی نے مدد کی لڑکی نے لڑکے کی مدد کی یا معلمہ نے یا امی نے مدد کی تو اگر آپ یہاں پر کوئی مہنس لے کے آ رہے ہو مثال تو اوپر معلمت ہوئے تو پھر آپ شروع میں وہ کر دیجئے نصرت کر دیجئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو جب آپ کنورٹ کرو گے ضرور نہیں کہ یہ مہنس ہے تو یہاں بھی مہنس ہی آئے گا کیونکہ یہاں تو اب یہ جو آئے گا تو یہ تو کام کرنے والے کے اعتبارس آئے گا جس نے مدد کی ہوگی اس کے اعتبارس آئے گا اور یہ آپ کے اوپر بات ہے آپ جو ہے کس کا نام لیں گے مدد کس نے کی آپ مذکر کا نام لیں گے تو مذکر مہنس کا نام لیں گے تو مہنس تو اس طرح آپ کو یہ تمرین بھی کرنی ہے تو تو ضرور ابو تالیب ہے تو اس کو بھی آپ کو فعل معروف میں کنورٹ کرنا ہے سمیحہ القرآن یہ بھی یعنی قرآن سنا گیا اب تو یہ ہو رہا ہے لیکن اس کو فعل معروف میں کی یعنی کس نے قرآن سنا لڑکے نے قرآن سنا تو سمیحہ کو سمیحہ کیجئے اور بیچ میں لڑکا لے گا یہ سمیعال ولدو پھر القرآن پہ جو زبر تھا وہ جو پیش تھا وہ زبر میں آ جائے گا کیوں اب یہ مفہول بن جائے گا اب تو یہ نائف فائل نہیں رہے گا جب پورے جملے میں آ جائے گا تو اس پر زبر آ جائے گا تو اس کی حرکت بھی چینج ہو جائے گی پیش کی ٹھیک ہے جب آپ جو ہے کروٹ کرو گے اور یہ بھی چینج جائے گا یہ جو مجھول ہے یہ معروف ہو جائے گا اور آخر کی حرکت بھی چینج ہو گی تکتب رسالہ کتب اکتبو لکھنا تکتبو لکھا جانا اور رسالہ بولتا ہے خط کو غسلہ اغسلو دونا قطعہ کاٹا جانا یفتحو کھولنا ٹھیک ہے اندروازہ فتحاتی نافذتو فتحہ مطلب کھولا جانا فتحات کھولی گئی نافذتو بولتا ہے کھڑکی کو ٹھیک ہے یو زربو ناسو زربیدری مارنا مارا جاتا ہے ناسو لوگوں کو ٹھیک ہے تو یہ ہماری جو ہے پوری جو ہے ہمارے مشک ہو گئی آپ اس کو اچھے سی کیجئے اور ہمیں ہومورک بھیجئے وقت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اور اچھے چیزیں پڑھائیں گے آپ کو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے لگے رہیے اچھے سیاروی سیکھئے کوئی بھی کنفیوزن ہو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر پوچ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بچ اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ